موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی تھے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ محدثین کرام میں اس اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو حافظے کی عظیم قوت عطا فرمائی تھے دوسری بات جو کتاب انہوں نے لکھی وہ اتنے سلیقے اور اتنی مہارت کے ساتھ لکھی کہ کتب ستہ میں اس کا کوئی یواب نہیں ہے دیگر اور حضرات نے بھی حدیث کی کتابیں ایک دو تو ہیں نہیں یہ کتب ستہ اچھا ہے کتابیں حدیث کی جو مشہور ہیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں حدیث کی صرف یہی کتابیں نہیں ہیں ان کی علاوہ بھی شیکڑوں کتابیں ہیں لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جس مہارت سے اور جس امتیاز کے ساتھ اپنی کتاب سننے ترمیزی یا جام ترمیزی کو تعلیف کیا وہ تمام حدیث کی کتابوں سے ممتاز کام ہے حضرت محمد ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے جو خصوصی علوم تھے وہ تھا علم حدیث علم تفسیر علال رجال حدیث اور فقہ اور فتاوہ اللہ حب العزت نے ان علوم میں آپ کو مہارت تاما عطا فرمائی تھی جب ہم اور بہت ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں ایک چیز یہ بھی بتاتے چلیں عام طور پر لوگ ذکر کیا کرتے ہیں کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ شافعی تھے بعض لوگ کہتے ہیں حملی تھے لیکن اگر ایک نظر سرسری بھی اگر ہم ترمیزی پہ ڈالیں جام ترمیزی پہ سننے ترمیزی پہ ڈالیں سرسری نظر تو جو لوگ آپ کو شافعی یا ہمبلی ثابت کرتے ہیں آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ یہ لوگ محض غلط فہمی میں ہم ترمیزی نہ تو امام ترمیزی شافعی تھے اور نہ ہمبلی تھے وہ دیگر محدثین کی طرح سے مسلک محدثین پر کار بند تھے اور تقلید کو اسلام میں اہل علم کے لیے درست نہیں مانتے تھے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بعض ان مسائل میں جو شوافع کے امتیازی مسائل کہلاتے ہیں لیکن دلیل کے اعتبار سے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ یہ مسئلہ کمزور ہے تو ترمیزی شریف میں اس کی کمزوری ظاہر کی اور اس کو راجے نہیں مرجوع قرار دیا اسی طرح سے بعض ایسے مسائل جو فقہ ہمبلی کے امتیازی مسائل ہیں لیکن جب دلائل کی بنیاد پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے تو آپ نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ دلیل کمزور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ منصب یہ طریقہ مقلدین کا نہیں ہے مقلدین تو ہر قیمت پر اپنے امام کے موقف کے مطابق یہاں سے وہاں سے کھینچتان کر کے اپنے امام کے موقف کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینا پڑے اور چاہے ضعیف باتوں کو قوی قرار دینا پڑے کچھ بھی دینا پڑے ہر حال میں اپنے امام کے موقف کو صحیح ثابت کریں اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ بعض جگہ جب وہ مذاہب علماء کا ذکر کرتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے ایسا کہا اور ان میں فلان 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 ہیں پھر ذکر کرتے ہیں اور دوسری جماعت علماء کی ایسا کہتی ہے اور اس کے قائل فلان 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 ہیں اور پھر کہتے ہیں وَإِنْدَا أَصْحَابِنَا تو شافعی حملی حنفی سب سے الگ اِنْدَنَا اِنْدَا أَصْحَابِنَا کہہ کر وہ مسلک محدثین کا بیان کرتے ہیں اور اس بات کو ترمیزی شریف کے شارحوں میں سے توفت الاحوزی کے مصنف علم عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے اور جہاں کہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا دیکھا امام ترمیزی کا قول تو اس کی طرح پوری توجہ دلائی اور کہا کہ دیکھئے یہ شوافع کا مسلک ہے امام ترمیزی اس کے ساتھ نہیں ہے یہ ہنابلہ کا ہے امام ترمیزی اس کے ساتھ نہیں ہے اور یہ محدثین کا ہے اور امام ترمیزی اسی کی تائید کر رہے ہیں اور اسی کو اندنا و اندہ اصحابی نہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو حضرات اصحابِ کتبِ ستہ کو زبردستی شافعی مقلد یا حنبلی مقلد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی وفات دو سو اناسی میں ہوئی دو سو اناسی ہجری میں گویا کہ یہ صدی اس کا اکثر حصہ تیسری صدی ہجری کا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور ان کو اس صدی میں خوب اپنے جوہر دکھانے اور علمِ حدیث کی خدمت کرنے کا موقع ملا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے یوں تو اور بھی کئی علوم پر کتابیں لکھی لیکن جو ان کی کتابیں آج ہمارے سامنے مشہور ہیں متداول ہیں اور اکثر ممالک میں پائی جاتی ہیں وہ تین کتابیں جو ان کی بہتر شہرت کا ذریعہ ہیں ایک جاوے ترمیزی جس کو ہم ترمیزی شریف کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ایک شمائلِ ترمیزی نہایت بہترین و نفیس کتاب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حالات اور خلیہ اور چہرہ بشرہ ان تمام کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں باسند امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو ترطیب دیا اس طرح کی کوئی دوسری کتاب اس کی مقابل نہیں ہے تیسری کتاب جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور ہے وہ ہے کتاب العلل جو نہائیت ہی دقیق فن ہے آسان نہیں ہے اور جب تک آدمی حدیث اور علومِ حدیث میں مہارتِ تامہ حاصل نہ کیے ہوئے ہو اور رجال پر اور ان کے احوال پر اس کی گہری نظر نہ ہو وہ حدیث کی علتوں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلل لکھ کر اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ حب العزت نے ان کو حدیث اور علومِ حدیث پر مہارتِ تامہ عطا فرمائی ہے یہ کتاب تمام محدثین آج تک رجالِ حدیث اور حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں نظرین امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے مسلک اور ان کی تین بڑی یادگاروں کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کتاب جامع ترمیزی کے سلسلے میں کچھ اس کی امتیازی خصوصیات آپ کو بتائیں جامع ترمیزی اور سنن ترمیزی دیکھیں ابو دعود کو سنن ابی دعود کہتے ہیں ایسے ہی امام نسائی کی کتاب کو سنن نسائی کہتے ہیں امام دارمی کی کتاب کو سنن دارمی کہتے ہیں اور امام ابن ماجہ کی کتاب کو سنن ابن ماجہ کہتے ہیں پھر سنن ترمیزی کو جامع ترمیزی کیوں کہتے ہیں کبھی سنا تو نہیں جامع ابو دعود جامع نسائی جامع دارمی جامع ابن ماجہ سنا آپ نے نہیں سنا پھر سنن بھی نہیں سکتے ہیں اصل میں یہ لفظ یہ سب استلاحی الفاظ ہیں محدثین کرام کے وہ جس کتاب کو جامع کہتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب الگ ہوتا ہے اور سنن جس کو کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب الگ ہوتا ہے امام ترمیزی کی کتاب سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں کتاب تفسیر کو خصوصی طور پر شامل کیا ہے اور جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جو کتب سمانیہ کی جامع ہو ان سنن میں جو اور کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے مشہور ہیں ان میں کتاب تفسیر نہیں اور بھی ایک دو اور کتابیں ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو سنن بھی اور جامع دونوں بنایا اس اعتبار سے وہ ان کتابوں کے مقابلے میں زیادہ جامع مفید بہتر اور کرامت ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی جامع کے سلسلے میں ایک بات اکثر لوگوں نے لکھی ہے کہ دو تین احدیث کے علاوہ جتنی احدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل فرمائی ہیں ساری احدیث معمول بہا ہیں مطلب قابل عمل ہی نہیں بلکہ معمول بہا ہیں یعنی اس پر لوگ عمل کرتے ہیں بل فیل اور یہ بہت بڑی بات ہے دیگر کتابوں میں ایسی کئی ساری احدیث ہیں جن پر کوئی عمل نہیں کرتا لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی جامع میں دو سے تین تک احدیث ہیں جس پر عمل نہیں ہوتا باقی سب معمول بہا ہیں امام ترمیزی کی یہ خصوصیت اور ترمیزی شریف کی آپ ابو دعود اٹھا لیجئے نسائی اٹھا لیجئے دارمی اور ابن ماجہ اٹھا لیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات امام ابو دعود امام نسائی امام دارمی امام ابن ماجہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور حدیث کی سلط ذکر کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تخریج بھی کرتے ہیں فرمائیں گے اور یہ حدیث جو ہم نے ذکر کی حضرت ابو حریرہ سے مثلا یہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن العاص جابر ابن عبداللہ ابو سعید خدری اور فلان فلان رسول اکرم کے صحابہ سے بھی مربی ہے اسی کے ساتھ ذکر کریں گے کہ اس معنی میں یعنی جو حدیث انہوں نے ذکر کی اس سے جو فقی مسئلہ نکل رہا ہے یہ فلان فلان احادیث جو فلان فلان صحابی نے روایت کی ہے ان سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے وَفِ الْبَابِ اَنْ عَبِيْ حُرَيْرَى اَنْ ابنِ عباس اَنْ عبداللہ ابن عمر یہ جو کہتے ہیں یہ خصوصیت ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی یہ بتلا دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے فلان فلان صحابہ کرام سے بھی احادیث مروی ہے ابودعود میں ایسا نہیں نسی میں ایسا نہیں دیگر سنن میں بھی ایسا نہیں یہ خصوصیت کس کی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اور پھر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جو سند ذکر کرتے ہیں اس میں اگر کوئی راوی متکلم فی ہے تو اس کے اوپر کلام جرح و تعدیل کے اعتبار سے نقل فرماتے ہیں کہ فلان نے اس کو یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا یہ قوی نہیں ہے یا قوی ہے اور بہت دقت کے ساتھ اسی کے ساتھ جامی ترمزی میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ مذاہب فقہ کو جس انداز سے بین فرماتے ہیں باقی کسی کتاب کا مصنف اس انداز سے بین نہیں کرتا یہ امتیاز یہ امتیاز بھی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے اور جامی ترمزی کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کسی مسئلے میں آپ کو دیگر امہ کرام کی رائے ان کا رجحان ان کا مسئلک معلوم کرنا ہو اور کوئی کتاب آپ کے پاس نہ ہو تو ترمزی شریف کو کھولیے حدیث نکالیے اور جان لیجئے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور محدثین کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور دلیل کیا ہے ایک اور خصوصیت ہر حدیث کے بارے میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ حکم لگاتے ہیں حدیث پر حادیث صحیح حادیث حسن صحیح اور بعض حسن غریب من حاز الوج حدیث پر حکم لگانے کا جو التظام امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ انہی کی خصوصیت ہے پھر رواد کے نام کہیں کنیت ہے تو نام نہیں ہے نام ہے تو کنیت کا پتہ نہیں ہے اُس تحقیق نہیں ہو پاری کہ کون آدمی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ایسے تمام ناموں کو اچھی طرح سے واضح کر دیتے ہیں اس لئے شاہ علیہ محدث دالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری مسلم ابو دعوت تینوں کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامعے میں ان ساری خصوصیت کو جمع کر لیا ہے عراق خراسان حجاز تمام جگہ کے عالم اسلام کے علماء اور محدثین نے جامعے ترمزی کو قبول کیا اور اس کی بڑی تعریف کیا بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا من کانا فی بیتہی حادل کتاب فکعنما فی بیتہی نبی یتکل جس آدمی کے گھر میں یہ کتاب ہو یعنی جامعے ترمزی ہو تو یوں سمجھو کہ اس کے گھر میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں اس کی خصوصیت کی وجہ سے علماء اسلام میں ترمزی شریف کی شروحات جتنی پائی جاتی ہیں کسی اور دوسری کتاب کی نہیں پائی جاتی ہے اور ان شارہین نے حق تو یہ ہے کہ شرح کرنے میں اپنے پورے کمال کو ظاہر فرماتی ہے ابن العربی کی عرضتالہ احوضی ابن سید الناس کی مشہور کتاب اور زین الدین عراقی ابن الملقن ان حضرات تھی شروحات پھر قوت المقتزی سیوتی کی سندھی کی ملقینی کی ہدایت اللوزعی بنکاة الترمزی یہ شمسلق صاحب کی اور یہ مشہور شرحیں ہیں ترمزی شریف کی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حدیث رسول کی جو خدمت کی اور ہمارے لیے جو راستہ آسان کیا پرودگار اس کا بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم رحمت اللہ مبارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں